لاہور سمیت پنجاب کے چھے ڈیویزنز میں بڑتی سموک کے پیش نظر آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے دفاتر اور بزار تین بجے کے بعد کھلے پر شہریوں کو تحفظات ہیں ہمہ بڑھ کی ریپورٹ دیکھئے صوبے میں آلودگی ایک بار پھر بڑی تو نگران حکومت نے بچوں کو مختلف امراض سے بچانے کے لیے دو روز کے لیے سرکاریوں نیجی تعلیمی دارے بند کر دیئے آج اور کل سکول کالج اور یونیورسٹیز بند رکھنے سے ٹرافک میں کمی ہوگی دفاتر اور مارکٹس کی صبح کے وقت بندش نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے کہتے ہیں کہ کاروبار پہلے ہی نہیں ہے جو تھوڑی کمائی ہوتی ہے حکومت وہ بھی ختم کر رہی ہے حکومت پنجاب نے دو روز کے لیے پنجاب کے چھے ڈیویزن میں تعلیمی دارے بند رکھنے جبکہ دفاتر اور مارکٹس تین وجہ کے بعد کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے سموک کے باعث تعلیمی دارے تو دو روز کے لیے بند ہو گئے مگر مارکٹس تین وجہ کے بعد کھولنے پر تاجر برادری کو تحفظات ہیں کہتے ہیں حکومت غریب آدمی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی کیمرمن زائد محمود کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور پنجاب میں اس موقع کے تدارک کے لیے آج سے لاہور سمیت سوبے کے چھے ڈیویزن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے آج اور کل سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے بند رہیں گے جبکہ کاروبار تین بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے سعید بلوچ سے سعید بلوچ اپ ڈیٹ کیجے گا کس حد تک عمل ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن پر سعید اب ہمیں سن سکتے ہیں تو اپ ڈیٹ کیجے گا لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کس حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے سعید بلوچ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں پنجاب میں اس موقع کے تدارک کے لیے آج سے لہور سمیت سوبے کے چھے ڈیویزن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے آج اور کل سرکاری اور نیجی تعلیمی دارے بند رہیں گے جبکہ کاروبار جو ہے وہ تین بجے کے بعد کھولنے کی اجازت ہوگی پنجاب میں اس موقع کے باعث یہ تمام احتیادی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ مختلف ڈیویزن میں تقریباً 6 کے قریب ڈیویزن میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے